وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَعَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْعَبْصَارَ وَالْعَفْدَةِ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیئے ہیں کان بھی اور آنکھیں بھی اور عقل بھی قلیلاً ما تشکرون بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُم فِي الْغَرْضِ وَإِلَيْهِ تَوْشَرُونَ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور پھر اسی کی طرف تم سب سمیچ لیے جاؤ گے جمع کر دیے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي يُحِي وَيُمِیتَ وَهِي ہے جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے وَلَهُ اِقْتْ لَعْفُ الْلَيْلُ وَالْنَّهَارِ اور اسی کا کام ہے دن رات کا بدلنا اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے بَلْ قَالُوا بِسْلَمَا قَالَ الْاوَّلُونَ لیکن انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا قَالُوا اِذَا مِتْنَا وَكُلْنَا تُرَامَا وَعِذَامَا اَيْنَا لَمَبُوسُونَ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں گوشت ہمارا سارا مٹی ہو جائے گا ہڈیاں رہ جائیں گی جلی سڑی اَيْنَا لَمَبُوسُونَ کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا نَقَدْ وَعِذْنَا نَحْنُ وَعَبَاؤْنَا حَاذَا مِن قَبْلِ ہم سے اور ہمارے آباؤ ادائش سے اس بات کا پہلے بھی وعنہ کیا گیا تھا انہذا الا اساتر روولین نہیں ہے یہ مگر وہی پرانی باتیں ہیں پرانے قصے ہیں قُلْ لِبَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ آخری حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا بہا پور جلال ہے اور اس کی اقرات بھی ہے ایک مصری قاری کی واقعہ یہ ہے کہ اس کو سنتے ہوئے آنکھوز ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے اب مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں آرہا ہے بہت ہی امدہ انہوں نے اس حصے کی اقرات کی ہے قُلْ لِبَنِ الْأَرْضُ وَمْفِيهَا اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ نَبِينَ سے کہیے کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ اللہ کی ہے قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو کہیے پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے پھر غور نہیں کرتے قُلْ بَرْرَبُ السَّمَابَاتِ السَّمِعَ وَرَّبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ پوچھئے ان سے کون ہے ساتوں آسمانوں کا اور عرشِ عظیم کا مالک کون ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ کہیں گے اللہ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ پھر کہیے تو تم ڈرتے نہیں تمہیں خوف نہیں آتا تم یہ سب کچھ مان کر بھی پھر یہ دیویاں دیوتا کہاں سے لے آئے ہو قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ قُلْ لِشَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْكُنْ تُعْلَبُونَ پوچھئے ان سے کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں ہر تمام حکومت جو کائنات کی ہے اس کے تمام اختیارات قُلْ لَشَيْء وَهُوَ يُجِيرُ وہ پناہ دے سکتا ہے جسے چاہے وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَبُونَ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ پھر یہ کہیں گے یہ شان تو اللہ ہی کی ہے قُلْ فَانَّةُ سْحَرُونَ کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے آ جاتا ہے کہاں سے تم پر جادو پڑ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ مان کر بھی پھر تم شرک کیا ہو جاتے ہو بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ بلکہ ہم تو حق لے آئے ہیں ان کے پاس لیکن اس کے باوجود یہ تقسیب کر رہے ہیں مَتْتَغَضَ اللَّهُمْ مِنْ بَلَدْ ہرگز اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا وَمَا كَانَ مَعُمْ مِنْ الٰہ اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اِذَلَّ ذَهَبَ كُلُّ الٰہِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اگر اور آلیہا ہوتے تو پھر تمام ہر الٰہ ہر معبود اپنی تخلیق لے کر علینا ہو جاتا ہے اپنی بساط میں تیہ کرتا ہے علینا ہو جاتا ہے یہ میں اپنے عصے کی تینے لے کے جا رہا ہوں وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِهُمْ اور ایک دوسرے کو بس سرکشی کرتے سبحان اللہ عمائی صفور اللہ بہت بلند ہے پاک ہے عرفہ ہے منزہ ہے عالی ہے اس سے جو یہ بیان کر رہے ہیں عالم الغیب والشہادت ہے وہ تو عالم ہے جاننے والا ہے کھلے اور چھپے گا فَتْعَلَىٰ عمائی صفور بہت بلند و بالا ہے اس شرق سے جو یہ کر رہے ہیں